اسلام علیکم نائنٹھ کلاس جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ آپ کا کل مطالعہ پاکستان کا پیپر ہے اور آپ کا اڈیشن بھی نیو ہے اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ اہم مختصر سوالات جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے اور وہ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ ان کو لازمی تیار کریں ممکن ہے کہ آپ کے پیپر میں یہ کوئسچن آ جائیں کیونکہ آپ کا مطالعہ پاکستان کا جو پیپر ہے وہ بھی دیگر پیپروں کی طرح 30% کنسیپچول ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چیپٹر میں سے کوئسچن اٹھائے جائیں گے آپ نے ہر پارٹ میں سے 6 کوئسچن کرنے ہیں جبکہ 9 کوئسچن آئیں گے دونوں پارٹ میں یہ کچھ اشارٹ کوئسچن آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ رائٹ کریں چیپٹر وائز نظریہ پاکستان کی تعریف کریں عقیدہ رسالت کی تعریف کریں یا عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے قائد عظم نے یکم جولائی 1948 کو سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے کیا فرمایا سرسید احمد خان کی تاریخ پدائش اور وفات تحریر کریں معنی کے لحاظ سے نظریہ کی تعریف کریں آخری مغل حکمران بہادر شاہ زفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اب یا پھر کبھی نہیں نو آر نیور کے عنوان سے شہرہ افاق کی تابچہ کب اور کس نے جاری کیا حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم نے کیا فرمایا یہ کنسیپچول کوئسچن ہے جو چیپٹر کے اندر ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت سرکاری زبان کیا تھی پاکستان کس صدی میں ازاد ہوا اخوت ہمیں کس بات کا درست دیتی ہے اب چیپٹر نمبر ٹو نکالیں جی تحریک حجرت کا کیا سبب تھا پاکستان کی ابتدائی تین معاشی مشکلات بیان کریں ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا منٹو مارل اصلاحات کے تین نقاط بیان کریں تحریک خلاوت 1919 کے اہم مقاصد بیان کریں تحریک علی گڑھ کا بنیادی مقصد تحریر کریں جندل عیوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے کون سا اہدہ سمالا عیوب خان کے دور میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کیا اقدام اٹھایا گیا 1956 کے آئین کی تین اہم خصوصیات تحریر کریں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات کب ہوئے نیز منتخب نمائندوں نے کسے صدر چنا لیاقت علی خان کے دور میں کس ملک کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا تیسرے پانچ سالہ منصوبہ 1965 سے 70 کی نکامی کی وجہ کیا تھی یونٹ نمبر تھری جی محل وقوع کی تعریف کریں کلر زدہ زمینوں کو قابل کاشت کیسے بنایا جاتا ہے پانی کو الودگی سے بچاؤ کے دو طریقے بتائیں جنگلات کے دو فوائد بتائیں جنگلات کے کٹاؤ کے دو نقصانات بتائیں پاکستان میں کون سے پرندے شکاری پرندے پائے جاتے ہیں طبعی خدخال کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا محلیاتی مسائل سے کیا مراد ہے سیلابی نہریں کن ازلاں میں بہتی ہیں دو آبا کیسے کہتے ہیں سرائے تھر کہاں واقعہ ہے دریائے کابل کہاں سے شروع ہوتا ہے ماؤنٹ ایفرسٹ کی بلندی کیا ہے اور یہ کب کہاں واقعہ ہے یونٹ نمبر فور جی تحریک پاکستان میں شامل تین خواتین کے نام لڑکیوں کی کفالت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی قانونی عمر کیا ہے عرفہ کریم نے چھوٹی عمر میں کیا عزاز حاصل کیا کون سی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور ان پر کون سے طبقے کے لوگ تشدد کرتے ہیں خواتین پر تشدد کی شکایت آپ کی نمبر پر کر سکتے ہیں اسلام کی آمد سے قبل عورت کو کیا مقام ملا یا اسلام کی آمد سے عورت کو کیا مقام حاصل ہوا تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جنہ کا کردار بتائیں عورتیں تشدد کا شکار کیوں ہوتی ہیں پاکستان کے پہلے صدارتی انتخابات میں کس خاتون نے حصہ لیا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی وجہ شہرت بتائیں خواتین پر تشدد کے حوالے سے آئین پاکستان کیا کہتا ہے خواتین پر تشدد کی تعریف کریں حکومت پاکستان نے بلکیس اہدی کو تمغہ امتیاز سے کیوں نوازا یہ شارٹ کوسچن تھے جو کچھ اہمیت کے حامل تھے یونٹ وائز میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس سے پہلے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کر دیا ہے شارٹ اور لونگ کوسچن کا سکیم کے تحت دونوں ویڈیوز آپ متعلق کریں دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اپنی پیپر پر غریف تحاصل ہو سکے اللہ حافظ